پاکستان پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں حضرت محمد جناب عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو تارک آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے جو بات کی کہ انسان نے تو چلے جانا ہوتا ہے اور اصل میں وہ کیا کام کر کے جاتا ہے وہ فیصلہ اس پہ اللہ کرتا ہے کہ اس کی آخرت کیا ہوگی تو یہ تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اور لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اور وہ پھر جب اس دنیا کے لیے رہتا ہے تو وہ پھر مختلف طریقے سے رہتا ہے میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں سیکرٹری صاحب آپ کو عمران زیباب کو ڈی جی صاحب ڈی جی صاحب تھے ان کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ آپ نے جو آپ شروع کیا کام یہ تو صرف شروع آتا ہے لیکن یہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے چیزیں انسان بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرتا ہے یا بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں وہ شروع نہیں ہوتی وہ چائنیز پروب ہے کہ ہزار میل کا سفر کرنے سے پہلے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے تو یہ جو فرس ٹیپ ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے میں نے زندگی میں جتنے بھی مشکل چیزیں کی مثلا کینسر ہسپرل بڑا مشکل کام تھا لیکن پانچ سال لگے پہلا قدم اٹھانے میں پانچ سال لگے پانچ سال میں دنیا میں ملتا رہا ڈاکٹر سے باتیں کی امریکہ بھی گیا کہ کیسے کینسر ہسپرل بنے گا تو وہ جب تک وہ گراؤن بریکنگ نہیں ہوئی پانچ سال بڑے مشکل گزرے اور ہر چیز کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں ڈیٹھ سال لگا یہاں پہنچنے میں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پہلا سٹرکچر بنانا پڑا نیا ہاؤزنگ آتھارٹی بنانی پڑی پھر اس کو اسیمبلی سے پاس کرنا پڑا اس سے پہلے ٹاسک فورسز بنی کہ سوچا کہ یہ کیسے یہ ویشن کہ ہم نے اس ملک میں پچاس لاکھ گھر بنانے ہے پانچ سال میں اس کو کیسے گراؤن پہ لے کے آنا ہے اور اور پڑی آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی جب ایک ہٹ کے کوئی پروگرام ہوتا ہے جو آف تر ٹرادن پاتھ وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سکیپٹسزم ہوتی ہے اسیمبلی میں ہم نے سنا کہ جی کدھر ہیں جیز کدھر ہیں گھر کدھر ہیں نیا پاکستان کدھر ہیں گھر تو یہ جو آپ نے پہلا جو موو کی ہے اور یہ جو سارے یہ جو اور بڑا پیچھے اس کے مجھے پتا ہے کہ اس میں بڑی آہ بڑا کام گیا ہے بڑا اس میں آہ جو ابھی ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بڑی تیاری کر کے یہاں تک پہنچے اور اس کے بعد آسان ہوتا جائے گا کام کیونکہ آپ آپ نے جو بریک تھرو کر دی ہے ایک لوگوں کو جو پاتھ فائنڈ کر دی ہے لوگوں کو جب پتا چل گیا اب آسان ہوگا ہمارے لئے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی پیسہ نہیں تھا یہ گھر بنانے کی یہ پچاس لاکھ گھر بنانے میں یہ تو ہمیشہ پرائیوٹ سیکٹر نے بنانا تھا گورنمنٹ نے فسیلیٹیٹ کرنا تھا تو وہ جو جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا میں خاص طور پر خوش ہوں فوکلویجر لور جو کل جو ہماری ہائی کورٹ نے بڑی دیر کے بعد سوہ سالہ میں انتظار کر رہے تھے اور آخر میں یہ قانون ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی ہے اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے اور وہ کیسا انقلاب ہے وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں نہ کہ امریکہ میں انگلنڈ میں اسی فیصد جو گھر بنتے ہیں وہ سارے فانانسٹ ہوتے ہیں بینک سے موگج سسٹم ہے ان کا اور ملیشیا میں تیس فیصد گھر ہیں ساری جو گھر بنتے ہیں وہ فانانسٹ ہوتے ہیں بینکنگ سے ہندوستان میں بھی بارہ پسند پہ پہنچ گئے ہیں لیکن پاکستان میں صفر اشاریہ دو فیصد ہے فانانسٹ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بینکس پیسے نہیں دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ ریٹریو نہیں کر سکیں گے اپنے پیسے تو یہ جو کل قانون پاس کیا گیا ہے اس کا ابھی آپ دیکھتے رہیں گے اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا مطلب کہ اب فانانسنگ اویلیبل ہوگی گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے اور نہیں کبھی گورنمنٹ اتنے گھر بنا سکتی ہے یہ اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور فانانس کریں گے پاکستان کے بینکن کو میں مجھے یہ احساس ہے کہ ابھی انٹرسٹریٹ ہمارا کافی اونچا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہماری معاشی حالات تھے اور جو انفلیشن تھی جو ہماری مہنگائی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مانٹری پولیسی اپنی انٹرسٹریٹ ہائے رکھیں لیکن اللہ کا شکر ہے ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انٹرسٹریٹ بھی نیچے آئیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے کرزے لے کے اپنے گھر فانانس کرنے کے لیے اب اس کا اس کا جو اب ہمارا جو آگے سوچ ہے اس میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں فسیلیٹیٹ کرنے کی اور اور بھی اس میں بڑی میٹنگز ہوئی مسلسل کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ کہ کیسے رکافتیں دور کریں جو جو ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے ان کے لیے سانیا پیدا کریں اور وہ کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ مسلسل آگے بھی کرتے جائیں گے جو جو رکافتیں آئیں گی وہ ہم دور کریں گے اور اس کی اسی کے لیے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ آثورٹی بنائی گئی تھی اس کی امپورٹنٹ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو گھر ملے یہ تو ایک اس کا سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ جس کے پاس کیش ہی نہیں ہے گھر بنانے کے لیے خریدنے کے لیے اس کے لیے یہ ایک ہم سسٹم لے کے آئیں فنانسنگ لے کے آئیں کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں جس طرح یہ فیڈرل فیڈرل امپلوئیز ہیں ان کے لیے کہ کبھی بھی اپنی تنخواہ میں گھر نہیں بنا سکتے لیکن یہ فنانسنگ ان کے لیے ہم اویلیبل کر سکتے ہیں اور اس طرح کے پروجیکٹس میں اس سارے اپنے اپنے لیے کلاس فور کا ورکر بھی اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے عام پولیس والا بھی اس کو اب امید ہو جائے گی کہ وہ اگر کام کرے گا اپنی دور میں وہ اس سسٹم کے ذریعے وہ بھی گھر بنا سکیں گے تو اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اب امید رکھے گا کہ وہ بھی ان کے بھی اپنا گھار ہو یہ بڑی چیز ہے اپنے سب کو یہ کانفرنس ہو کہ میں آخر میں میرے پاس ایک جگہ جانے کے لیے جو میرا گھار ہے اور یہ ہم مجھے افسوس ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں اس چیز کے اوپر کہ عام لوگ کیا پیسے والے لوگ ہاؤزنگ سکیمز بنتی ہیں بڑی بڑی پیسے والی لیکن عام جو نچلے طبقہ کے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں اور اس لیے یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کا مقصد ہی ان کو ان کے لیے گھر بنانا ہے یہ جو اکووت کا پروگرام ہے جو ہم نے ابھی ان کو انیشلی پانچ ہرب روپے کی فنڈنگ کی ہے مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو بالکل سب سے نچلا طبقہ ہے ان کو بھی ہم ان کے فسلیٹیٹ کریں جو جو کلاس فور سے بھی نیچے طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے اور یہ بڑا اچھا میں ڈاکٹر امجد کو ان کے جو انجیو اکووت ہے اس کو میں خاص طور پر ان کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں جو کلاس فور سے بھی نیچے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا پہلے تو ایک سر پچھا تو ان لوگوں کی ہوگی جو کہ اس اب تک ان کے لیے ممکن نہیں تھا دوسرا اور اس کے لیے مجھے میں صرف ایک وہ انسیڈنٹ بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنے جلسوں میں بھی اس کی یہ جب ہوا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے کہ کوئی اقبال ایک ایک ہوا کرتا فیڈل فیڈل امپلائی تھا تو وہ بڑا ایک تکلیف تھے اس کا میں نے وہ اکانٹ پڑا جو اخباروں میں پڑا کہ وہ 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 ریٹائر ہو گیا تھا وہ اس کے ان کے پاس گھر نہیں تھا تو اس نے یہ پوچھا کہ کیسے میں اس کو پتا چلا کہ ایک ہی طرح وہ گھر ریٹین کر سکتا ہے کہ اگر وہ آن دے جوب مر جائے تو اس کو بیٹے کو مل جائے تو اس نے خودکشی کر لی تو وہ مجھے ایک ہمیشہ سوچا کہ ایک معاشرہ کیسے اجازت دے سکتا اس طرح کی چیز کیوں نہیں فسیلیٹیٹ کرتا اس طرح کے لوگوں کو تو ہماری جو سارا یہ جو افورڈبل ہاؤزنگ ہے یہ ٹارگٹ ہی کرے گی ان لوگوں کو اس سے چالیس انڈسٹریز یہ اگر ہم ہاؤزنگ یہ جو کنسٹرکشن ہم کریں گے چالیس انڈسٹری ہے جو اس سے اسے اٹیچٹ ہے کنسٹرکشن انڈسٹریز ہے اس کا مطلب کہ روزگار ملے گا اس کا جو اگلا بینفٹ ہے چالیس انڈسٹریز چلیں گی لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہ جو مشکل ہم ایک مشکل فیض سے دوزار انیس میں گزریں تو یہ جو انشاءاللہ یہ دوزار بیس ہے اس میں ان کو نوکریہ ملیں گی جو ابھی بات کی بلوچستان کی چیما صاحب نے یہ ٹھیک کہتے ہیں ہمیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ کنسٹرکشن اوپر بھی جانے چاہیے کیونکہ اب تک یہ ایشو نہیں تھا پاکستان میں ہماری پاپلیشن ڈینسٹی اتنی نہیں تھی تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ہم جو جو جیسے مغربی دنیا ہے وہ سارے اوپر جاتے ہیں کنسٹرکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے اپنے گرین ایریاز بچاتے ہیں ہم ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے بیس سال میں سارے اسلامباد لاہور آپ یہ شہر دیکھیں پھیلتے جا رہے ہیں شہر ایک کے پلوشن اسے بڑھ رہی ہے اس سے آپ کیٹری نہیں کر سکتے اگر شہر آپ کا پھیلتا جائے آپ ان کو سیورج سسٹم نہیں دے سکتے ان کو پانی امنیٹیز جو ہیں وہ نہیں پروفائیڈ کر سکتے یہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن دوسرا ہمارا جو وہ علاقے جا رہے ہیں جدر ہم نے اپنی آگے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے انہاج جدر ہم نے اپنے لوگوں کو کھانے پینے کے لئے چیزیں جو عربل لینڈ ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے آگے فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو آنا ہے پاکستان کا تو اس لیے ضرورت ہے کہ اب ہم اور ہم آپ کر کے رہے ہیں کہ شہروں کو ماسٹر پلان بنا رہے ہیں تاکہ ماسٹر پلان بنے اور ان شہروں کے ایک گرین بیلٹ بنے تاکہ یہ پھیلتے نہ جائیں اور آخر میں جا کے دیکھیں گے آپ اگر جہاز میں دیکھیں تو آپ گاؤں بھی دیکھ رہے ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں ہرے ایریاز میں آپ لاہور کو دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا کراچی دیکھیں وہ بالکل ایک کانکریٹ جنگل بن گیا اسلام آباد دیکھتے دیکھتے مری تک پہنچ گیا تو یہ ایک آگے جا کے اب سیریس ایک قوم ہم نے فیصلہ کی پلاننگ کریں گے کہ گرین ایریاز ان شہروں کے اٹھ کریں تاکہ تاکہ یہ شہر پھیلے نہ اور یہ اوپر آپ جائیں تو اس لیے ہم نے اب اوپر جانے کے لیے جو بھی رسٹرکشنز تھی نو سی لینے پڑتے تھے وہ ہم نے اب سب ایزی کر دیا ہم نے آسان کر دیا کہ اب اوپر کنسٹرکشن جتنی بھی جائے تو لوگ جا سکتے ہیں اس میں کچھی عبادی ہیں اب شہروں کے بیچ میں کچھی عبادی ہیں ویسے کے ویسے رہ رہے ہیں مشکل جگہ سیورج کا کچھ سسٹم نہیں ہے ویسٹ اسپوزل نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے ابھی ایک تو لانچ کیا اپنا بلو ایریا کا پروجیکٹ اسلامباد میں دو اور کر رہے ہیں ایک انشاءاللہ کراچی میں کر رہے ہیں ایک لہور میں کر رہے ہیں یہ میگا پروجیکٹس ہیں اس پروجیکٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک پورا بلو ایریا کے کمرشل یہ ملٹی بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے لیکن اس کے جو آمدنی ہوگی ہم نے فیصلہ کیا ہے اس آمدنی سے وہ جو کچھی عبادیاں ہیں ادھر ہم کنسٹرکشن کریں گے اس آمدنی سے ہم کنسٹرکشن کریں گے ان کے اوپر ورٹیکل فلیٹس دیں گے تاکہ وہ وہاں ادھر ہی رہ سکے ہیں ان کی ملکیت اپنی ہو تو وہ سسٹم جو کہ اتنی دیر سے چلا آرہا اور پھیلتی جاری یہ کچھی عبادیاں تاکہ ان کے ان کے لیے بھی ہاؤزنگ کریں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں میں آخر میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں منسٹر صاحب آپ کو سیکرٹری صاحب ڈی جی صاحب آپ سب کو اور میں یہ جو اب ہمارا جو چل پڑا ہے نیا ہاؤزنگ کا پروجیکٹ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ اس کا اس کا انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم وہ اب کوشش کرنے جا رہے ہیں جو بہت پہلے پاکستان میں ہونی تھی کہ ان لوگوں کے لئے ہم اب یہ کیٹر کرے گا جو اب تک اپنے لئے گھر نہیں بنا سکتے اور اس سے نہ تو صرف ایک جس طرح میں نے کہا کنسٹرکشن کی بوم ہوگی اس سے کنسٹرکشن ہوگی انڈسٹریز بنیں گی روزگار ملے گا خوشحالی آئے گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ حضرت علی کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا وہ نظام جس میں نائنصافی ہو جس میں رحم نہ ہو جس میں احساس نہ ہو وہ نظام نہیں چلتا کیونکہ وہاں جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا ہی نہیں ملتی اس سسٹم کو آپ میں نے جو دنیا دیکھی ہے سکینڈڈیویا میں میں خاص طور پر گیا ہوں جو میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں ایک انسانیت کا نظام ہے ادھر کمپیشن ہے ادھر دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے ریاست اللہ کی بھی برکت آتی ہے وہاں خوشحالی ہے ہم جب سے پاکستان بنایا ہے ہم نے یہ ریلائز نہیں کیا کہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ اور جو میں ورڈ یوز کرتا ہوں زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ ہم ان کی مدد کریں اور اس میں بنیادی ضروریت ہے لوگوں کی سر پہ چھتو ہم نے ہمیشہ ہم دیکھتے تھے لاہور میں جب جیسی آؤ پرانے زمانے میں جب آتے تھے وہ راوی کا بریج کروس کرتے تھے اور داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے پیومنٹس کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہیں رات کو ساری بڑے ٹرک آ رہے ہیں ان کا سارا گن بھی جا رہا ہے ان کے اوپر اور اس کی ساری پلوشن بھی جا رہی ہے اور وہاں پہ لوگ سوئے ہیں کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ کچھ کرنا چاہیے ہیں ہمارے یہ بھی پاکستانی ہیں یہ بھی انسان ہیں اور ایک میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے تو میں ان کے لیے کچھ کروں گا تو ایک ہم نے پناہگاہ بنائی ان کے لیے آپ یقین کریں کہ خود ہی ایک بنائی خود ہی پناہگاہ بننی شروع ہو گئی لوگ کہتے ہیں جہاں ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں اب تقریباً ایک سو ساٹھ پناہگاہ بن چکی ہے پاکستان اور سارا جو وہاں کھانا پینہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں وہاں وہ سب پاکستانی خود ہی لوگ آ رہے ہیں سامنے ان کو کیٹر کرتے ہیں والنٹیئرز ہیں کھانا سٹیٹ کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا لیکن سٹیٹ کا نے صرف احساس دکھایا اور باقی خود ہی ایک سلسلہ چل پڑا اسی طرح ہم نے فیصلہ یہ میں نے اپنے کے پی میں جب ہماری گورنمنٹی ہم نے فیصلہ کیا کہ غریب گرانے کے اندر اگر ایک بیماری ہو جاتی ہے کسی کو بھی ان کا ویسے ہی اتنا ٹائٹ بجٹ ہوتا ہے مشکل سے وہ اپنے بچوں کو کھانا پینا دے رہے ہوتے ہیں ایک بیماری ہوتی ہے سارے گھر چیزیں چوزیں بیچ کے اور خاص طور پر اگر ایک ایسی بیماری ہو جو کہ جس کا مہنگا علاج ہے جس طرح کینسر ہے تو وہ سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے تو ہم نے تب فیصلہ کیا ہیلتھ کارڈ کا ہم نے کی پی میں ایک غریب خاندانوں کو فیصلہ کیا کہ ہم ہیلتھ کارڈز دیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس سے اتنا میرے خیال میں اور بھی چیزیں تھی لیکن اصل میں پہلی دفعہ اگر ایک گورنمنٹ کو پختون خواہ کے لوگوں نے دوسری دفعہ ووٹ دیا بلکہ زیادہ ووٹ دیا جو کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو کہ پہلے کولیشن گورنمنٹ یور ٹو تھرڈز مجورٹی دی میرے خیال میں اس پہ ایک بہت بڑی وجہ وہ ہیلتھ کارڈ تھا کہ عام آدمیوں نے جن کی ایک عام خاندان کے اندر ایک کارڈ آیا اس وقت کوئی ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ وہ تھا کہ وہ خاندان اس کو اپنے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتا تھا اب اپنے جو ہیلتھ کارڈ دیا سات لاکھ بیس ہزار کا یہ پختون خواہ کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سارے غریب خاندانوں کو وہ پچا دیں گے اس بارے کہ پنجاب میں اب تک ہم پچاس لاکھ گھروں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں اور انشاءاللہ دس لاکھ کو اور دیں گے اور بلوچستان میں بھی علاقوں میں ہم دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ ہم اپنے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی فیزیکلی ہینڈی کیپٹ ہیں جن کو سپیشل پیپل کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمارے جو ہوجہ سرہ ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر جو ہیں ہمارے ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو سب کو ہیلتھ کارڈ دیں گے اور اس سے ہمارا کتنا خرچہ ہو گیا لیکن آپ یہ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں کینج ہو گئی کتنے لوگوں کو گھروں میں کانفیڈنس ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہو تو کم از کم یہ نہیں مسئلہ آئے گا کہ وہ سارا گھر پریشان بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم کدھر لے کے جائیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور اسی سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ہیلتھ کارڈ سے اب جو اگلا قدم ہم لینے لگے ہیں ہم اپنا سارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کبھی بھی اتنے ہسپیٹل نہیں بنا سکتی جس کی ضرورت ہے ہمارے اکیس کوڑ لوگوں کی تو ہم اب پرائیوٹ ہسپیٹلز کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ کوئی بھی پرائیوٹ ہسپیٹل بنائے پاکستان میں ان کے لیے ہم ڈیوٹی فری ایکوپنٹ کہیں گے کہ کوئی بھی ہیلتھ اکیوپنٹ ڈیوٹی فری بھگوائے اور کوئی بھی انسان ان ہسپیٹل میں جا سکتا ہے اپنا ہیلتھ کارڈ لے گے تو ایک ہیلتھ کور دے گے انشاءاللہ پاکستان جو جو مشکل ہے جو میں آپ پھر بھی کہہ دوں جو ہمارے لیے اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ کا سکولنگ سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ سکولنگ سسٹم جو گورنمنٹ کا ہے یہ چیلنج اس لیے ہے کہ ستر سال سے یہ ہم نے اس کو نگلیکٹ کیے تھری ٹیئر سسٹم بنا دیا انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور دینی مدرسے ہم نے اس کو ایک سسٹم لے کے آنا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب ہم آخر بڑی ہم نے ہماری جو فیٹل ایڈوکیشن جو ہماری منسٹری ہے اس نے بڑی منت سے اب ایک سیلبس کور سیلبس لے کے آ رہے ہیں کہ سارے بچے چاہے وہ مدرسوں میں ہوں گے چاہے وہ اردو میڈیم میں ہوں گے انگلیش میڈیم میں ایک کور سیلبس انشاءاللہ ہم اگلے سال تک لے کے آ رہے ہیں کہ سارے سکولوں میں ایک کور سیلبس سب کو پڑھنا پڑے گا اس کے اوپر ایکسٹر سبڈیٹ فو سکول فیصلہ کر سکتا ہے لیکن کور سیلبس ایک سب کے لیے ہوگا کہ قوم بنے ہیں تاکہ جو ہماری مختلف قسم کے کلچرز ڈیولپ ہو رہا ہے یہ ختم ہو ابھی عورت مارچ ہوئی اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک مختلف کلچر نظر آ گیا ہے کی ملک میں یہ ایکشی کلچرل ایشو ہے اور یہ کدھر سے آتا ہے سکولنگ سسٹم سے ایک سکول سسٹم میں ہم ایک کلچر پڑھاتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا باقی باقی جو سکول سسٹم سے پڑھا جا رہا ہے تو قوم نہیں بن سکتی ایسے کورس سیلبس ساری قوم کو ایک پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ بڑی محنت سے ہماری ایڈیوکیشن منسٹری نے کیا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ بڑا ایک بہت بڑے سکیل پہ چینج آئے گا اس وقت ہم بات کریں تقریباً چار پانچ کورڑ ہمارے سکول میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو سسٹم ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن پھر سے میں کہتا ہوں وہ چائنیز پروب ہے کہ ہزار میل کے سفر پہ جانے کے لیے پہلا قدم لینا پڑتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم سنتیسائز ہو ایک ہی قسم کا تاکہ تبکے نہ پیدا ہوں اپنے ملک کے اندر سب کو پتا ہوں اپنے دین کا سب کو پتا ہوں اگر ہم نے ساروں کو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے انگریزی پڑھانی ہے تو سب کو انگریزی پڑھنی ہے یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹے سے تبکے کو آیا اور وہ پھر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے کہ اس کو انگریزی آتی ہے باقیوں کے نہیں آتی تو ایک سسٹم لے کے آئیں سارے ملک کے لیے تو ہمارا جو ہے تعلیم اس پہ زور صحت پہ لوگوں کو ہاؤزنگ کے اوپر اور اس کے علاوہ جو وہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ ایک عام آدمی اگر بیمار ہوتا ہے ایک عام آدمی اگر عدالت میں جاتا ہے تو حکومت اس کے لیے وکیل کر کے دے یعنی یہ غریب آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل کرنے کے لیے تو اس کا مطلب اسے انصاف نہیں ملے گا اس کے لیے ہم نے ایک نیا قانون لے کے آئیں لیگل ایڈ کا کہ انشاءاللہ گورنمنٹ پوری زور لگائے گی کہ ایک عام آدمی کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو انصاف دینے کے لیے انشاءاللہ ہم اب وکیل کر کے دیں گے بہت بہت شکریہ